بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور یال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہوں ڈالر کے مطلق بات کر لیں گے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کہیں نہ کہیں یہ نیوز سن لی ہوگی کہ بھائی ڈالر ریٹ تو ایک دم سے نیچے آن پڑا ہے اور دو دنوں میں تقریباً پندرہ روپے پندرہ روپے کم ہو گیا یار وہ کدھر ہوا ہے آپ کے سامنے ریٹ ہے یہ سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے پچھلے دو دنوں میں تقریباً ڈیڑھ سے دو روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر آج کا ریٹ تین سو سات کے راؤن میں کل تین سو سات روپے دس پیسے تھا آج تین سو سات کے راؤن میں رہا پھر بھی اور اگر ڈالر کی بات کریں تو بھائی اوپن مارکیٹ میں کم ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو چالیس پر جا چکا تھا جو کہ ابھی تقریباً تین سو پینٹریس چالیس پر جا چکا تھا ابھی تقریباً تین سو بیس روپے کے راؤن میں آ چکا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اور ایڈ کر دوں اوپن مارکیٹ کا بھائی ہمارے ساتھ تمام پردیسی بھائیوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ہم نے سٹیٹ بینک میں پیسے بھیجنے ہیں پاکستان میں سٹیٹ بینک سے آگے بینکوں میں بہے جاتی ہیں جانے کہ آپ نے یو بی ایل ایچ بی ایل اسکری بینک ایم سی بی جس میں بھی بھیجنے ہیں پاکستان میں تو وہ سٹیٹ بینک سے آگے اس بینک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بھائی سٹیٹ بینک میں ہم نے پیسے بھیجنے ہیں سٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہے ہم نے ہمارے لیے تو وہی ہے سٹیٹ بینک میں ڈالر مزید اوپر گیا ہے اس سے پردیشیوں کو مزید فائدہ ہوگا جو ہانڈی کا تھرو بھائی ریال بھیجتے ہیں ڈالر بھیجتے ہیں نا ان کا نقصان ہوگا ہے کیونکہ بھائی اوپن مارکٹ میں ڈالر اور ریال نیچے آ چکے ہیں بارال جی ریال بھی نیچے آئے اوپن مارکٹ میں آپ کو ریٹ بھی بتاتا ہوں پہلے آپ ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں آج کا وہ ہے جی بیاسی روپے پاکستانی روپے کے حساب سے آج 82 روپے پر یعنی کہ مزید بڑھا ہے ایکسچینج ریٹ کیوں بھائی سٹیٹ بینک میں ڈالر مزید بڑھا ہے آگے بات کرتے ہیں انڈین روپے کی تو 22 روپے 14 پیسے ہے بنگلہ دشی ٹکا 29 ٹکے 29 پیسے اوپن مارکٹ میں اس وقت ریال پاکستان میں بھائی تقریباً اکاسی سے 82 روپے کے اراؤنڈ میں ہو چکا ہے اور اگر آپ ایکسچینج کرانا چاہیں گے تو آپ کو اکاسی سے 82 کی اراؤنڈ میں ریٹ ملے گا تقریباً 3 روپے ریال بھی نیچے آ چکا ہے اوپن مارکٹ میں بینکوں میں نہیں یہ بھی کلیر کر دوں آپ کو برحال جی مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاہتا ہوں انہوں میں ویسٹرن یونیل کی اگر بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ اکاسی روپے 6 پیسے ہو چکا ہے میں نے کل والی ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کل میں آپ کو اکاسی روپے ریٹ سناؤں تو آج ویسٹرن یونیل بینک میں بھائی اکاسی روپے ریٹ ہو چکا ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو اسی روپے ستتر پیسے ریٹ دس سترہ اور تیسریل فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے چوراسی پیسے دس سترہ اور تیسریل ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بینک کی طرف ہم جاتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے ستاسٹھ پیسے دس سترہ اور تیسریل فیس اگر ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے کہتر پیسے دس سترہ اور تیسریل فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے چھتر پیسے دس سترہ اور تیسریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک کا آج کریٹ اسی روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تیس سرے لیل فیز کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں اسی روپے اکاسی پیسے دس سترہ اور تیس سرے لیل فیز کے ساتھ ایک بات لاس میں آپ کو بتا ستا چلو ذہن میں رکھئے گا سٹیٹ بینک کو فالو کرنا ہے اگر سٹیٹ بینک میں مزید ڈالر بڑھا تو بھائی ریٹ ریال کا مزید بڑھے گا یہ کنفرم بات ہے اس کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اوپن مارکٹ کو کھلی والی کریں اوپن مارکٹ کے ساتھ ہمارا کوئی لنک کی نہیں ہے